بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کوم کی پیشش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالیو الی کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نابد الا اللہ ولا مشرک بھی شیئن ولا یتخب باظنا باظاً ارباباً من دون اللہ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُونِ شَبُونَ لَا مُسْلِمُونَ تمام قسم کی تعریفات وَعْدَهُ لَا شْرِیقِ خَالَكِ قَائِدَاتِ مَالَكِ عَرْضِ وَسَمَاتِ بِجَئِمُونَ اور لاکھوں کرونوں ضرور و سلام دے افحصی اخبص و مقدس بر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وَعْدَهَانِهِ وَعْشَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کے رب العزت میں جنہیں رحمت کائنات منا کر رہے جا اور جن کے ذریعے اہل کائنات بھی ہداعب کا اور رہنمائی کا بنبس فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام رحمت بنا کر بھیجے دے اور آپ نے اس دنیا میں جلوہ گر ہو کر اہل کائنات کو اللہ کی پہید کے راستے سے آنا کیا اور انہیں اپنی رسالت سے آشنا بنایا انہیں اس بات کی تلقیم کی کہ ساری کائنات اپنے آپ کو پھیر کر اور ساری دنیا کے رشتوں کو توڑ کر ان رشتوں کو اختیار کریں جن رشتے کے اختیار کرنے کا احکم الحاتمی میں حکم دیا ہے اپنی توجہات کا مرکز رب زلجلال کی ذات وانہ صفات کو برائے اب اس کے نبی جنہیں اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ مبود کیا ہے ان پر ایمان لائے وہ کتاب مقدس جو ان پر نازل کی گئی ہے اس کو تسلیم کریں اور جو اس کتاب مقدس کی تشریحات رہیِ الہی کے مطابق امانِ کائنات علیہ السلام کی زبانِ اقصد آپ کے اقوال آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات سے ظاہر ہوئے ہیں ان کو مانے اور اس انداز سے راہِ حق کے راہی بنیاء جادہِ مستقیم سے زامزل ہو جائے آج کے اس قرفتن دور میں جبکہ عالمِ اسلام کے مختلف باسی اور رہنے والے بے شمار اور لا قداد پریشانیوں اور مشکلات کا شکار اور ان میں گرفتار ہے کہیں کہیں سے آئے دن یہ آواز اٹھتی رہتی ہے کہ ہم کب کلک ان مقائم میں مبتلا اور ان مشکلات میں گھرے رہیں گے آخر ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر ہمارے مذہب کے اندر ان مقائم سے نکلنے کا اور ان مشکلات سے اہدہ بڑا ہونے کا بھی کوئی دریتہ موجود ہے کہ نہیں ہے یہ آوازیں مختلف اسلامی ملکوں کے دردمند لوگوں کی جانب سے اخبارات کے ذریعے رسائل کے ذریعے منشورات کے ذریعے لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے جس طرح کے سارا عالم اسلام مختلف مختلف مصائل اور مشکلات میں اجزا ہوا ہے اسی طرح پاکستان بھی اور پاکستان کے مسلمان بھی مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار اور مختلف قسم کے مصائل سے دوچار ہیں ان کے ہاں بھی یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں کہ آخر ان مصائل سے عدہ براہ ہونے کا کوئی طریقہ موجود ہے کبھی وہ دن آئے گا جب یہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم ان کچھنائیوں سے اپنے دامنوں کو چھڑا لیں گے کبھی ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا جبکہ ہم چین سکون اور امن کی نیند سو گے پھر اس کے جوابات کے طور پر مختلف لوگ اپنی اپنی آرہ کا اظہار کرتے اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں یہ آرہ اسی طرح مختلف لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے جو اپنے اپنے دلوں کے اندر خلوص امت کے لئے ہمدردی کا جذبہ اور مسلمانوں کے لئے خیر خواہی اور سرور کائنات علیہ السلام کے ماننے والوں کے لئے محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں لیکن ان آرہ میں اور افکار میں جو مسائل کے حل کے لئے پیش کی جاتی ہیں کوئی ٹھوس بات اور کوئی قابل عمل تو ہی کا پیش نہیں کیے گا جاہوری بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کی تجاویز رکھتے ہیں ان کی نیت نیک ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کسی ایسے لایع عمل کو احتیار کرے جس کو اپنا کر اس کے دکھوں اس کی مصیبتوں اس کے آلام اور اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے لیکن قریم زمانے میں ہی کہا گیا ہے ما قل ما یتمن المرء مدرسو تجر الریاو بمالا تشتہ سکنو ہر چیز انسان کی خواہش سے پوری نہیں ہو سکتی بساؤ کات کشتیوں کا روح اس کا افتا ہوتا ہے کہ ہواہیں جس کے مخالف ہوتی ہیں آدمی بہت سی چیزوں کی تمنہ اور خواہش رکھتا ہے لیکن ہر خواہش اور تمنہ اس کی پوری نہیں ہو اس بریاد پر یہ تجاویز اور یہ آراء اور یہ افکار جو امت کے مسائب کے حل کے لیے ان کو مشکلات سے بجات دیانے کے لیے پیش کی جاتے ہیں ان سے بھی ماں سوائے اس بات کے کہ یہ علیدہ فکری اور پریشان ذہنی کا اظہار ہو اور کوئی چیز آفل نہیں ہوتے اس لیے کہ دردے دل رکھنے والے لوگ بھی کوئی مضبوط مستحقم اور ٹھوس حل پیش کرنے سے کاسے رہے ہیں ابھی کل کے اخبار میں نوائے وقت کے تہلے سفے پر امت کے سارے مسائب کا حب امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات اور مسلمانوں کے اندر جنم دینے والے انتشار کو پھیرایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کیونکہ مسلمان شرکہ بندی میں گرفتار ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ہر گروہ اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے اس لیے مسلمان زبو حالی کا شکار اور مشکلات میں گرفتار بہت لمبا جوڑا مضمون تھا اور میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ مضمون لکھنے والے کے پیش نظر ماں سواہے خیر خواہی کے جذبے کے اور کوری چیز نہیں جس طرح کے اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے دلوں کے بھیگ کو رب کے سواہر کوئی نہیں جانے گا لیکن ہم اس بات کے حکم لگاتے ہیں جو چیز کے آشکار ہوتی ہے آیا ہوتی ہے ظاہر ہوتی لیکن ان ساری تشخیصوں کے باوجود اور اس سارے رونے تیتنے کے باوت حل کوئی نہیں بتلایا گیا اس مضمون کے اندر میرا بھی حوالہ دیا گیا ہے دو چارجے نے کچھ معاملات پر اور علماء کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس نے یہ رونہ بھی رویا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے علماء اختفاق کی بات کرتے ہیں لیکن جب عملی اظہار کا وقت آتا ہے تو وہاں اختلاف کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ویسے زبان سے کہتے ہیں اتطاق ہونا چاہیے لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے ماں سوائے اختلاف کے اور کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتا ہے اسی طرح کی باتیں گزشتہ دنوں جنگ اخبار میں بھی چھپیں اس میں بھی سن ستتر کی تاریخ کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی کہ پی این اے کی تاریخ کے اندر جبکہ مختلے مقاطب شکر کے لوگ اکچے تھے اس مضمون میں بھی میرا تذکرہ کیا جا کہ آل حدیث بھی تھے بیو مندی بھی تھے شیعہ بھی تھے بریلوی بھی تھے باوجود اس بات کے سب اکٹے تھے لیکن پھر بھی ان کے دل متعب نہیں آپس میں ایک باہمی ہم اہمگی سیاسی رکھنے کے باوجود مذہبی طور پر ان کی آرہاں کے اندر اختلاف یہاں غلط کے بعضوں کے دوسرے کے پیچھے نماز کرنے کے لیے بھی سیاد نہیں دعین ہی اسی قسم کے اور مضامین بھی مختلف پرچوں میں اور مختلف اخبارات میں چھتے رہے ہمارے دو صحباب ہے جماعت اسلامی کے لوگ ان کے اخبارات و جرائد میں بھی یہ بات بڑے زور شور سے اٹھائی گئی اور انہوں نے بڑے تفاخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑنے کے لئے تیار ہوتے ہمارے اندر کو اختلاف حالانکہ بات شرف اختلاف کی نہیں کہ تمہارے اندر اختلاف ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ امت کے اندر جو اختلاف ہے اس کو کیسے سمتایا جا سب سا نمتائے جاتے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ سب کے پیچھے نماز پڑھ دیتے ظاہری بات ہے کہ اختلاف کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں صرف بز بھی اختلاف نہیں ہوتا عبادات کا نماز پرنے کا اختلاف مقصود نہیں ہوتا بلکہ خکری اختلاف بھی ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ جماعت اسلامی کے دوست بھی کسی ایسے شخص کی امامت نماز پرنے کے لئے تیار نہیں جو مولا مدودی کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتا امام ابو حیفہ رحمت اللہ کے بارے میں اگر کسی کا اختلاف ہو تو اس کا اختلاف تو انہیں دوارہ ہے لیکن اگر مولا مدودی سے اختلاف ہو تو اختلاف وہ بھی گوارہ کرنے جماعت اسلامی بھی اسی طرح ایک خاص ذکر کی حامل جماعت ہے جس طرح کے دوسری جماعت میں کسی برطان نہیں کرتا بہت خود بھی کہتا ہوں کہ اعلی عدیس بھی یہ خاص ذکر کے آنم ہو اس لحاظ سے میں یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ ہم نہیں ہے یہ ایک لوگوں کو مقصر کرنے کے لیے عارضی طور پر لنطرانی تو ہو سکتی ہے عملی طور پر ان کا بھی اختلاف اور جماعت اسلامی کے دوستوں کا اختلاف تو بڑا ہی شدید ہوتا ہے جس سے وہ اختلاف کرتے یا پھر اس کو کسی صورت بھی بخشنے پر آمادہ اور تیاب نہیں ہوتے بہران بات یہ ہے کہ اختلافات موجود ہیں لیکن اس کا حل کوئی بیش نہیں کرتا اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اختلافات امت کے اندر امت کے مسائب کا بہت بڑا سبب ہے اور پھر دینی حلقوں پر تان توڑنے والے لوگوں کے لیے یہ بات بھی سمجھ نہیں چاہیے کہ صرف دینی حلقوں میں خلاف نہیں بھلکہ آج پیپل پارٹی کو مسلم لیگ کے خلاف اور مسلم لیگ کو پیپل پارٹی کے خلاف جس چیز میں سپارا کیا ہے وہ روانی ان کا مسئلہ نہیں پیپل پارٹی یہ تو نہیں کہتی کہ فرور پات امام کے پیچھے پر نہیں کہیے اور مسلم لیگ کہتی وہ نہیں پر چاہیے نہ مسلم لیگ یہ کہتی اور پیپل نہیں کہتی وہ نہ کرنی چاہیے یہ تو اختلاف نہیں بلکہ اختلاف سیاستی ہے اور اس سیاست کی وجہ سے گولیاں چلی ہیں بندے مرے اس لیے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے جی کہ دیندار لوگ لڑتے ہیں دیندار بہت لڑتے ہیں کل کے اخبار نوائے وقت کے اندر یہ بات چھوئی تھی کہ پیپل پارٹی اور پیر پگاروں کے پجاریوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس سے چوبیس آدمی مارے گئے چوبیس آدمی مر گئے ہے زخمی نہیں ہوئے مر گئے اس کے معلوم ہو آپ کے لڑائی صرف مذہبی ترکوں کے درمیان نہیں ہے یہ جو لوگوں کو دھائیا جاتا اور لوگوں کو مذہب سے پرگشتہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا مولوی مطبق باقی کون کی قوم مطبق پھر مسلم لیگ اپنے اندر تاستہ بہم جمیئن و قلوب بہم شتہ کئی گروپ ہیں ایک دوسرے کے خلاف مل قاتم بھی مسلم لیگ ہے خیار خیار دین بھی مسلم لیگ ہے اور خدا بخش جنیجو بھی مسلم لیگ ہے پھر بگار بھی مسلم لیگ ہے پھر یہ ہے اقتدار کے پجاری مسلم لیگ ان کے اندر بھی دھر کوئی اس گروپ میں ہے جن کو اقتدار مل گیا وہ بھی مسلم لیگ جن کو نہیں ملا وہ بھی مسلم لیگ اور مسلم لیگ تو اللہ کے فضل و کرم سے نام ہی اقتدار کی پرستش کا ہے ہر وہ جس کے دل میں اقتدار کی طلب اقتدار کی خواہش اقتدار کی محبت اور بے اصولی بھاری ہوئی ہے وہ مسلم لیگ اس لئے آپ سے مسلم لیگ کے اندر بھی کہی دہیں پھر سیاسی جماعتوں کے اندر نیشنل عوامی پارتی ہے ولیوان کا دروپ ہے بزنجو کا دروپ ہے اور ما شاء اللہ نظر نہ لگ جائے چشم بد یہ سارے اختلافات ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ یہ بھی موجود ہے ہر قائد کا اقراض کرنا چاہیے بھی تاری کے استقلال بھی ہے اور دری کے استقلال خود جماعت اتنی بڑی نہیں جتنے بڑے گروپ ہیں ایک دستوری گروپ ہے ایک غیر دستوری ہے ایک جمہوری یا ایک عامری ان کا بھی خلافہ تھا اور اللہ کے فضل سے کوئی مذہب کا نام نہیں لیتا بلکہ داتری پر پہنچ گئے ہیں باقی اتھوڑے کی قصر ہے اور اتھوڑا بھی سر پہ پڑ گیا تو بلکل چاروں طبق روکشن ہو جائے پھر جو باقی ماندہ جماعت ہے اس کے اندر دروپ ہے ساری قوم مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کر سیاسی جماعتوں کے بشمول ساری قوم اختلاف کا انتشار پہ پھر ایک اور گروپ ہے اور وہ رساگیروں کا گروپ ہے جن کا سربراہ جنر ضیاء الحق ہے کہ قوم ساری سوئی اور اعلاق کو چکے سے آئے قوم پر شبخور مارے اور اقتدار پہ قبضہ جماعت چلا جائے یہ بھی اختلاف کا سبب ہے یہ جو ساری امت کو اتفاق کا درست دیتا ہے یہ خود بھی اختلاف کا بہت 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 سبب اور امت کے اندر سفرے کے بہت بڑی وجہ ہے کہ رات کو اس کو تہتر کے دستور کا کو شبہون مار کر اس تستور سے بغاوب کر کے نہ اللہ کی پرواہ کی نہ رسول کی پرواہ کی نہ قرآن کی پرواہ کی یہ بھی اختلاف کا سبب ہے کہ اس ملک کی فوج اپنے ملک پر قبضہ جمعنے کے لیے اور اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے رکھی گئی ہے کہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے رکھی گئی یہ بھی اختلاف کا سبب ہے اب لوگ یہ سن سن کے تو سن گئے کہ امت کی تباہی کا ملک کی بربابی کا سارا سبب اختلاف آت ہے لوگوں کے کان پر گئے مسجدوں میں جاتے یہی سنتے اخبارات کے صفات اٹھاتے یہی دیکھتے ہیں مجلات اٹھاتے یہی پڑھتے ہیں قومی قائدین کی تقریریں سنتے ہیں یہی سنتے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ کل ہی کے اخبار کا جس کا میں نے حوالہ حوالہ دیا نوائے وقت کا اس میں قوم پر پان توڑتے ہوئے ان کی ساری بیماریوں کی جڑ اختلافات کو قرار دیتے ہوئے دلیل کے طور پر جناب میاں ممتاز دولتانہ کو پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں بڑا کوئی بدوقت پوچھنے والا نہیں کہ یہ دولتانہ جس کو تم نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے یہ وہ بدوقت ہیں جس نے سب سے پہلے تاریخ پاکستان کی کامیابی کے بعد مسلم لید کے اندر اختلاف کا بیج ہویا اور نوام ممدود کے خلاف موچ لگا کر اس کو اختدار سے دور رکھنے محروم کرنے کی سائش کی یہ خود اختلافات کا بانی مبانی دار لیکن وہی بات جو کہ پرانے زمانے سے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کی آنکھ کا سنکہ نظر آتا ہے اپنی آنکھ شدیر بھی نظر نہیں آتا لوگوں پر بات کرنے تو برا آتا نہیں اپنے اوپر بھی نظر ڈالے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح دلپانے بہت بڑی پوٹو لگا کر اس کے نیچے اس کی بات پیش کی گیا جس طرح قرآن ہے تو دلپانے نے کیا ہر سیاسی کار کو نظر بات جانتا بہرحال یہ ضمنی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا اس اچھے بھلے مان شریف درد دل رکھنے والے انسان نے بھی رونہ بیماری کا تو رہا ہے مویلہ مرض کا تو کیا ہے اپنی بربادی اور اپنی تباہی کے اثبات کو تو گنوا ہے لیکن علاج کو نہیں بخلا جتنے بھی مضامین مجھ کو دیکھنے میں نصیب ہوئے مجھ کو موقع ملا سب میں بیماری کا بڑا چرچہ کیا گیا بڑا چلا کے پیش کیا گیا اور میں خود مانتا ہوں کہ بیماری یہی ہے لیکن علاج لفاظی علاج نہیں پھر ایک گولیاں بیچنے والے اس کا بھی مضمون چکا شریعت بالمان لو یہ علاج ہے یعنی اختلاف کابیج بھو کر اس کو اتفاق کا نام دیا جا رہا اس نے سوچا میں کیونکہ یہ کام کرتا رہا ہوں اس لیے میرا علاج مان اور علاج وہ بتلا ہے جو تفرکے میں اضافے کا سبب ہے اتفاق کا سبب نہیں اب امت حیران ہے خدا بندہ تیرے سادہ بال بندے کنر جائیں کہ درمیشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری مذہبی گروہ بھی منقسم فیاسی لوگ بھی منقسم رحم ماں بھی بچے ہوئے قائدین بھی اختلاقات میں گرکتار جس مرض کے علاج کی دعائی بھی جانی چاہیے اس مرض میں خود گرکتار ہیں علاج کون کرے ساری باتیں یاد آتی یا رب کا قرآن یاد نہیں آتا یا محمد کا فرمان یاد نہیں آتا کیوں اس لیے کہ تیغ لا الا اللہ اور سیب محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جن کی گردن کو کاشتی ہے وہ خود ان کی اپنی گردن سمجھتے ہیں اپنی سپائی کے بعد کھوم سپا ہوئی تو ہم کو کیا فائدہ ہم نہ رہے تو کوئی بھی نہ رہے کوئی نہیں یہ بات دعائی دینے سے ایک آدمی ٹی بی کا مریض ہو ملے کے دست سیانے تکے ہوگے ٹی بی کا مریض ہے ٹی بی کا مریض ہے اور ٹی بی مار دے دی مار دے دی کسے علاج ہو جائے ٹی بی کا مریض ہے اس کا علاج سوچو اور علاج وہ سوچو جس سے اس کا مرض دور ہو جائے یہ کیا بات ہے کہ ٹی بی کے دست مریض کچھے ہو جائے تو علاج ہو جائے گا یہ بھی علاج نہیں کہ ٹی بی ٹی بی کا ہو جائے بلکل یہی بات کہتے میرے دنڈے کے نیچے ساری سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں پہلے تیرے دنڈا جو ہے وہ کو اسلام کے مطابق شابت کرو کہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں پہلے جو دنڈا ہی تکھا کرتا ہے وہ اپنے وجود کو قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرے اسی درہ گئے اور مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پچھے نماز پر لو نماز پر لے مولوی پھر کیا ہو جائے مولوی اگر دیوبندی بریلوی ہے اس کچھے ہو کر ایک کے پیچھے نماز پر لیں تو یہ جو قتل غارت گری ہو رہی ہے یہ مولویوں کی نمازوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور چودہ اگرس کو جو گولی چلی ہے یہ بریلوی کی وجہ سے چلی ہے یہ دیوبندی کی وجہ سے چلی ہے یہ رہی ان کی وجہ سے چلی ہے خات خلق الیمام کی وجہ سے چلی ہے اکھتے ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے نے کہا تھا وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی بل کی وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی بل کی علاج علاج اس کا وہی عاب نشات انگیز ہے ساکر جو اگر امت کی بیماری کی تشخیص ہو جانے کے بعد اس کا علاج دھوڑنا ہے اسلام آباد میں نہ دھوڑو بریلی میں نہ دھوڑو کیومت میں نہ دھوڑو اہل حدیث کے پاس مت دھوڑو دھوڑنا ہے تو مدینے میں دھوڑو یا مدینے والے کے پاس جا کر ڈھوڑو لن یسلوہ آخر حد الامہ اللہ بما سالوہ بہی اولوہ حدیث کے الواغ صحاب اکرام نے کہا ہے اس امت کا آخری حصہ اسی نسخے سے درست ہوگا جس نسخے سے اس امت کا پہلا حصہ درست ہوا تھا پہلا حصہ کس طرح درست ہوا تھا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ سلم اس کائنات میں جلو اگر ہوئے لوگو میری بات کو آج توجہ کے ساتھ سن کے جانا کہ شاید بقید عزیب یہ ساتھ نا تھے تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم آج کہنے والے مناف دکھ کا بردیانتی کا شکار ہے کچھ ذہنی بردیانتی کا کچھ ہمری بردیانتی کا کچھ فکری بردیانتی کا کچھ شعوری بردیانتی کا کچھ لا شعوری بردیانتی کا شکار شعوری طور پر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اور بات نہیں کرتے ہیں اور لا شعوری طور پر جن بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گرد ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش کش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quranasunah.com قوم مختلف ہے تباہی کا سبب تباہی کا سبب تب بھی وہی تھا آج بھی بھی یہ نہیں کہا سب کوئی کٹھا کر دو عربی بھی ہو جائے عجمی بھی ہو جائے سرخ بھی آجائے سیاہ بھی آجائے سبیت بھی ہو زرز بھی ہو مکی بھی ہو مدنی بھی ہو عربی بھی ہو عجمی بھی ہو ایرامی بھی ہو رومی بھی ہو سبیت بھی ہو جائیں اپنا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں یہ تھا قرآن قول یا اہل القتاب سعالو الہ کلمت سلائم بیننا و بینکم اللہ نعبودہ اللہ و لا نچھر کا بہی شیع و لا يتخد بعضنا بعضا نرماو من دون اللہ فا انتولو فقول اشہدو بیننا مسلمون آو اکٹھے ہو جاؤ کس پر اکٹھے ہو جائیں فرما رب کی توحید پر اکٹھے ہو جاؤ شرق کے چھوڑنے پر اکٹھے ہو جاؤ اللہ نعبودہ اللہ اللہ کے سوا پرستش کے لائف کوئی دوسری ساتھ کوئی قابر نہیں کوئی مختار نہیں کوئی مالک نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی رضاق نہیں نہ پاہ نقصان پر خدرت رکھنے والا کوئی نہیں نہ حاکم وقت ہے نہ موچو والا ہے نہ جرنیل ہے نہ چوپی والا ہے نہ کسی قبر کا مجاور ہے نہ کسی گدی کا پیر ہے نہ کسی سخت کا مالک ہے نہ سلطان ہے نہ حکمران ہے تالو یہ ساری قدرتے اور طاقتے اگر کسی کی بات ہے تو صرف عرش والے رب کے پاس ہے نکالو ان خوفوں پر کیا جرنیل کیا کرنیل کیا سرے والے کیا جبے والے کسی کی کوئی ہے ان کو تم نے خدا بنا رکھا مسئلہ بیان کرتے ہو حاکموں کی پہشانی دیکھ کر بیان کرتے ہو شرم کی بات ٹوب میں ہو بے غیرتی کی انتہا زمین پرش ملا اپنے دین کا سعودہ کرنے والے مولویوں شریعت بل کا شور مچانے والے دین پروشو زمین پروشو کس ملک میں سود سرکاری سرپرستی میں چل رہا ہو اور سود پر لی جانے والی رکم پر حاکم وقت زکاة کو مواب کرنے کا اعلان کرتا ہو اس ملک میں شریعت بل کی موشگاویوں لاکر امت کو اپنے اسلام سے ہجانے کی سازش کرتے ہو خدا کے دن وطلع قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں توہارا جواب کیا ہوگا کام کو چھوٹی چھوٹی بے حیائی کی انتہا اختلاف اس بات پر ہے حسین کو قتل کرتے ہیں اور اختلاف اس بات پر کرتے ہیں کہ مچھر مارنا حرم میں جائزے کی نہیں ہے حسین کو مار دیا مچھر مارنے کے مسئلے پوچھے تھے اسی طرح سے مولوی تمہاری طرح کے خارجی موجود تھے نبی کے صحابی خبیق کو قدل کیا اس کی بیوی کے بچے کو بیٹ سے نکالا زندہ ماں کو بھی زبا کیا پھیٹے کو بھی زبا کیا اور پھر ایک گری ہوئی خیور راستے میں اٹھائی کہنے کہ اس کو کھانا حرام ہے کیونکہ مالک سے اجازت نہیں لی یہ تمہاری بدیامتی کے سطحے یہ تمہارے تکرے کی داستانیں یہ تمہاری طہارت کی کہانیاں آج کی نئی کہانیاں نہیں ہیں پرانی کسی بدیانت کو یہ تو فیق نہیں کہ زیاء الحق حیاء کرو تو مسکنا کا قوم سے ارتکاب کروا رہے ہو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے کہاں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا عزنا ترین گناہ اتنا ہے جتنا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنے کھا ہے حجبے گیا ہوا ہے قومی خزانے سے تنخواہ سود کی آمن سے لیتا ہے سود کا روپیان خرچ کر کے حجبے گیا ہوا اور مولی شریعت بل پہ آستی نے چڑھائے ہوئے اور ضمیر فروشو کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ حوزِ کاؤسر پہ بیٹھے ہوئے ہوگے تم لوگ ہوگے جو پیانک میں آگے بڑھوگے اور کائنات کا امام کہے گا سوکن سوکن لمن بدلہ دینی بادی اللہ ان کے چہرے کو میری آنکھوں سے دور کر دے انہوں نے تیرے محمد کے دین کو تبدیل کر دیا تھا سوہر حلال ہے سوہر حلال اور کانکتی ہی بکری کے مطلق مطلق پوچھ رہے ہیں کانکتی ہی بکری کھانی جائے گا دور کھانے بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے اس قوم کو برغرایا گیا توکے میں مطلق کیا گیا چھوٹے چھوٹے مرسوں ملتا ہے اختلاف لیاو لگ کے بحث سیاسی پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے اسلام کے خلاف ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جو تونے رات کو اپنے حلف کو توڑ کر شبخون مارا تھا یہ کس اسلام کے مطابق جائے ہیں یہ خطنہ بھورن اللہ خطنے بونے قد قہم اللہ سرکاری ملازم حرام کھاتے اور لڑتے ہیں اسلام اور جمہوریت پہ بے ہمیتوں کبھی یہ بھی سوچا ہے جو روزی کھانے ہیں وہ روزی حلال ہے کہ حلال ہے اس دعاال حق کی عامریت کو سہارہ دینے کے لیے قرآن حدیث کے الفاظ میں یہودیوں کی طرح تعریف کر رہے ہو یوہر فوندل کل امام مبادہ ہے اس قرآن و حدیث میں پہلے یہ تو پوچھو کہ دعاال حق نے جو کام کیا یہ جایز بھی ہے کہ نہیں ہے یہ کس قرآن میں جایز ہے کعبے کا غلاف پکر کر جھوٹ بولنا یہ کس سنت رسول میں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قوم کے سامنے پیش کیا تھا بس دین کی تعلیم یہ تھی سولی پہ لٹک جانا جھوٹ بولنا گوارا نہ کرنا اور محمد کریم علیہ الصلاة والسلام ہے اپنی قوم کو توہید کی دعوت دینے سے پہلے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اسلام کی دعوت نہیں دی قرآن کی دعوت نہیں دی توہید کا اعلام نہیں دیا اس سے بھی پہلے جو قوم کے سامنے چیز پیش کی تھی وہ صداقت تھی کہا قبائلِ عرب قبائلِ قریش بتلاو ماذا تقولو نفیہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے سب نے متفقہ طور پر کہا تھا ماجر ربنا کا اللہ صدقہ اے امین آمنہ کے لال ہم نے تیرے لبوں کو جھوٹ نہ آشنا پائے ان لبوں سے سوائے سچ کے ابھی کوئی کبھی کوئی کلمہ نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زیال حد بھی امت کو اتحاد کا درستہ سیاسی لیڈر بھی اتحاد کا درستہ اور علماء بھی اتحاد کا درستہ کوئی یہ نہیں پوچھتا اور اتحاد کس بات پر ہو اتفاق کس بات پر ہو کونسی چیز ہو جس پر لوگوں کو بڑھائے جاتے اور جس طرح کہ میں نے کہا ہے بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر جو مولوی بن گیا ہے کہتا ہے اگر شریعت بلنا مانو گے تو لا دینیت ماننی پڑے گی یا فکا مان لے یا کیا اس میں تعلق ہے یا حلبی ہو جاؤ یا لا دین ہو جاؤ یہ فلتبہ کائنات میں پہلی مرتبہ سنایا ہے سالیں کبھی نہیں سنا آج تک کسی متاثر سے متاثر نبی نے یہ رہی کہا یا نبی ہو جاؤ یا لا دین ہو کبھی یہ بات نہیں سنی پہلی مرتبہ سنی پیتوں دل کو کے رو جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ بھر کو میں کیا ہو گیا ہے تاثب کی بات نہیں ہے نفقہ کے خلاف تاثب ہے نحنبیت کے خلاف تاثب بات صرف اتنی ہے کہ کیوں حجاتی ہے کیوں شرماتی ہے اس نسخہ کا ذکر کرنے پر جو نسخہ محمد الرسول اللہ نے بیش کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگے کی چوٹ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہو کہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا ہم کو پتا چلا ہے کہو پھر کہ رسول اللہ کو تو نہیں ماذ اللہ پتا چلا ہم کو پتا چلا ہے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ کے مشرقین کا دین ابراہیمی مان لو یا کبر پر متفق ہو جاؤ یہ کہا رسول اللہ کہا تعالو اپنا مو کالا کر لو ہم اپنے رب کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم اپنے رب کی رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار یہ ہے پران ہو انشہدو چھوٹا اتحاد نہیں کل سکتا چھوٹا اتفاق چار دن چلے گا پھر چھوٹ جائے اتحاد کس بات پر سفر کے کاتانہ لوگوں نے محمد کریم علیہ السلام کو بھی دیا تھا حدیث کے الفاظ میں کپار میں کپار کی باگ کو حدیث میں نکل کیا گیا کہا گیا لوگ مخالف کہتے تھے یہ وہ ہے جو خاند اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈھلوا رہا بین صاحبات ہی باخی ہے یہ وہ ہے جو بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے یہ وہ ہے جو باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو کہا لگا رہا ہے صل اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا تھا نہیں نہیں کافر کفر پر رہے مومن ایمان پر رہے مشرف شرک پر رہے یہودی یہودیت پر رہے عیسائی سائیت پر رہے سب کچھے ہو جاؤ کہا نہیں حاضحی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انا ومن التبانی وسبحان اللہ ومانا من المشرفین آو اگر چلنا ہے محمد کے ساتھ تو اس راستے کو اختیار کرو جو راستہ محمد کو اس کے رب نے بتلایا ہے صل اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے راستے پر چل جاؤ حاضحی سبیلی میں اندہ نہیں ہوں قرآن کے انفاظ سے اللہ نے اپنے نبی کو کہا قل اے رسول پاک آپ کہیے میں اندہ نہیں ادعو الاللہ علا بصیرہ میں صاحب بصیرت ہوں وہ راستہ جو رب کا راستہ ہے وہ ٹھیک ہے باقی سارے خلق آؤ ٹھیک راستے پر چلے آج بھی اتفاق کریں اتحاد چلیے اہم ترین ضرورت ہے لیکن اتحاد نہ زیاء الحق کی امامت پہ ہو سکتا نہ کسی کے فکر پہ ہو سکتا اتحاد اگر ہوگا تو یا رب کے قرآن پہ ہوگا یا رسول اللہ کی ذات پہ ہوگا صلی اللہ آجاؤ محمد کا اصول حکمرانی بان لو صلی اللہ علیہ وسلم آج اتحاد ہو جائے شرم کی بات ہے ہم کو کہتی ہے اکھومت تم تلحہ زبیر بن جاؤ خود یزید سے بھی بتر ہم کو کہتے ہیں بڑا مشہور بات رہے ہیں یزید کے پاس کچھ لوگ گئے کہہ لگے یزید تمہارا باپ بھی بڑا آدمی تھا تمہارے تائے چچا دھوپا بھی بڑے آدمی تھے تم بھی ان کی طرح کیوں نہیں حکومت کرتے جس طرح انہوں نے کیا اس نے تاکر کی طرح کہہ لگے صدیق کی طرح فاروق کی طرح عثمان کی طرح اور علی کی طرح اس نے کہا ان کے ماننے والے طرح اور زبیر تھے اور ان کے حکمران صدیق کو فاروق تھے میرے ماننے والے تم ہو اور حکمران میں ہو اپنی آپ کو عبو بکر کے مقام پہ رکھتے ہیں حوالہ دیتے ہیں اسلام کا میرے پاس بھی کچھ دوست آئے کہہ لگے جی ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہیں سرکاری لو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہہ لگے جی صدیق کے زمانے میں کس سیاسی پارٹی تھی میں نے کہا میں مسئلہ پوچھنے سے پہلے تم سے بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہہ لگے کیا ہے میں نے کہا تمہارے منحوس چہروں میں کوئی صدیق کے جودی کے برابر بھی ہے یہ تو مطلع ہو اپنے علیہ صدیق نہیں اور ہمارے علیہ صدیق ایک نام نحاد پیر کا مضمون چھپا ہے عید کے دن کرنا جا کے جنگ کے اندر میں کچھ نہیں کہتا کسی کے بارے میں جو حکمران بھی اس کے بارے میں کیا کہنا پیر ہے پیر لاہور کا اس کے بارے میں لوگ نا گفتنی حکایتیں بیان کرتے ہیں داری منڈا موچ بھی موڑی ہوئی پتہ نہیں چلتا گھول گپے کا کہ بندہ ہے کہ بڑی ہے ہے پیر نہ داری نہ موچ اور لوگوں میں اس کے بارے میں نا گفتنی حکایتیں ہیں اللہ جانے ہم کو معلوم نہیں اس نے مضمون لکھا دیاالحب کی شان میں دیاالحب کا کم تذکرہ کیا اپنا زیادہ اس نے کہا چھے مرتبہ دیاالحب عمرے پہ دیا ہے چھے نو مرتبہ مجھ کو ساتھ لے کے لیا ہے تاثر بھی یہ دیا ہے کہ میں راست پوٹین ہوں یہ میرا مریض ہے جس نے کام کروانا ہے میرے راستے سے کروائے اب ہم کچھتے ہیں صدیق کے دور کا مطالبہ کرنے والوں ہم کو یہ تو بتلاؤ کہ صدیق کے وزیروں میں اس پیر جیسا کون تھا کس کے مال پہ لے کے جا رہے ہو قریب ہے یار روزِ محشر شپے کا کشتوں کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی صوبانِ خنجر لہو پکارے گا مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ تاریخ کا کیا منہ میں نے کہا جو مرضی بنے ہم کو اس سے غرض نہیں لیکن ہم کو جس سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ظالم بھی اللہ کے یومِ حساب سے بچ سکتا دیر ہے اندھیر دیر ہی ہے اندھیر کوئی اقتدار والا باقی بچا ہے اب بولنو اگر اقتدار والے آج باقی بچے ہوتے تو ہم کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملنی تھے سارے مرگے کوئی پھانسی پا کے مرا کوئی جیل جا کے مرا کوئی جوتے کھا کے مرا مرے ہیں کے نہیں سکندر مرزا لینڈر میں برطن مانچ کے مرا جنرل تھا وہ بھی جنرل سکندر مرزا جنرل تھا جنرل برطن مانچ کے مرا یا یا خان کتے سے زیادہ ضلیل موت مرا ایوب خان جس کی مرضی کے بغیر پتہ عرکت نہیں کرتا تھا ہم اسی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے اخبار دیا اس میں ایک شکوہ چھپا ہوا تھا ایوب خان کا کہ میرا چار دن سے پانی بند کر دیا گیا ہے بچے پیاس کو تڑپ رہے ہیں اسلام آباد کی کوشی میں پانی آنے نہیں دیا جا رہا ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے کب درہ پھر بھٹو خون آیا کو سلمان الملک بھجاتا ہوا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی پھر غلا محمد اس قلق کا مران ہوا سارے شہر کے ملعوں میں منادی کی گئی کوئی نماز جنازہ پڑھا دے مولوی نماز پڑھانے کے لئے تو یاد نہ بھی خدا کی قسم ہے سارتان نہیں حقیقی بات اتنے بندے نہ ملے کہ اس کی چار پائی کو کندوں پہ اٹھا کے قبرستان تک پہنچا سکے کراچی کی بلدیاں کی گاری پہ رکھ کر اس کو قبرستان لگائے لیا اقتدار ہائے ارش والے نے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ پہ اُتری ہوئی کتاب میں کہا تھا اقتدار رب کے سوا کسی دوسرے کا موجود اقتدار صرف اختیار صرف خدا تا خوف کرو بناو ہم سے طلب کرو اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل لیکن خود اسلام پہ عمل کرو اختلاف کا رونا رونے بالو رونا رونے سے اختلاف دور نہیں ہوگا اس کا حل بطلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شریعت بلنے امت کو متفق دیا تھا کس پر متفق دیا تھا دو چیزیں رب کا قرآن رسول اللہ کا یہ دو چیزیں ہیں جس میں قوم متفق ہوتا اس کی طرف کسی کو آنے ہی نہیں دیتے میں نے کہا تھا ایک مرتبہ مجھے یاد ہے بہت برس پیدے کی بات میں نے کہا اسلام اسلام کا مطالبہ کرتے ہو کو کوئی حکمران اس ملک میں اسلام نہیں لائے گا کیوں اس لیے کہ اگر اسلام آ گیا تو حکمران سوچیں گے سب سے پہلے جن کی کمر کی پشت کی چمری کو دھیڑا جائے گا وہ ہماری پشت ہوگی جو وہ چاہیں گے ہمارے ہاتھ پیٹے جائیں گے خدا کی قسم رسول اللہ کا دین آ جائے چتنے حکمران ہیں سارے ٹنڈے ہو جائیں گے سب چور ہیں کون اپنے ہاتھ کو ٹنڈا کروانا چاہتا ہے چون بولتے ہو اپنی مرضی کا اسلام چتنا تمہیں سوٹ کرتا ہے قرآن نے کہا ادخلو فسلم کافا تھوڑا نہیں سود کے لیے کوئی بل نہیں فکہ کے لیے بل یہ نہیں ادخلو فسلم کافا اگر اسلام اختیار کرنا ہے تو پورا اختیار کرو جائے کابر ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ درمیان میں کوئی چیز درمیان میں پھر نفاق ہے اور نفاق کی سزا رب نے کہا ان المنافقین الاسدرک الاسفل من النار منافق جہنم کی تہہ میں پڑے ہوئے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری امت کے اختلاف کو اتفاق میں تبدیل کر دے اور اللہ ہمیں حق کہنے کی حق سننے کی حق سمجھنے کی حق ماننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اختلاف کا صرف حل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ رب کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وآخر دعوانان الحمدللہ بڑے اصباب میں سے ایک سبب یہ نہیں کہ یہی سبب ہے ایک سبب امت کی تباہی کا آپس کے اختلافات بھی ہے اور ان اختلافات کو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا لیکن اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اختلاف کے حل کا طریقہ کیا ہے مرد ٹھیک ہے لیکن اس کا جب تک نہ بتلایا جائے مرد کا وعبیلہ کرنے سے مرد دور نہیں ہو سکتی مرد کے دور کرنے کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ پچے ہوئے لوگوں کو مختلف لوگوں کو لڑائیوں میں الجے ہوئے لوگوں کو دشمنیوں میں گفتار لوگوں کو نبی رحمت علیہ السلام نے اکتھا کرنے کے لیے توہید اور رسالت کی دعوت دی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی اپنی جگہ پر کیمرو اور اکٹھے ہو جاؤ بلکہ کہا تھا کہ جس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ اپنی بات کو چھوڑ دے اور جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کی بات کو اختیار کر لیے جائے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکی سیاسی اور مذہبی سارے اختلافات اگر نیک نیتی سے چاہا جائے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہو سکتے ہیں اب یہی دیکھ لو یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ چودہ آجت ہے اور میرا بھی نام چھاک دیا کہ میں جنادہ پڑھا ہوں گا مجھ کو بسا بھی نہیں اور مجھ کو پوچھا کہ جی آپ کیوں جنادہ پڑھائیں گے میں نے کہا ویسے جنادہ پڑھانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں اگر جنیجو صاحب بہت ہو جائیں گے تو میں اس کا بھی جنادہ پڑھائی دوں گا جنادہ پڑھانے میں کیا ہے جنادہ بے نظیر اور جنیجو کا کٹھا پڑھایا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں بھاراً یہ سوچتا ہوں کہ کتنی فضول بات ہے کہ بھائی اگر حکومت نے جلسے کا اعلان کیا اور نہیں کر سکتی حکومت تو نہ کرے لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ چونکہ حملی کا سکتا تم بھی نہ کرو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بے تدبیری کو اختیار نہ کیے جاتا تو یہ تصادم نہیں ہونا ہے حکومت کا یہ اقضام ایمان کی بات ہے جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو بغاد خود اگرچہ یتیم خانے کا منیجری ملوم ہوتا ہے لیکن اس نے اعلان شریفانہ کیا تھا ایمانداری کی بات ہے اس نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جلسہ نہیں کرتا یہ اعلان قابل تاریخ اور شرافت پر مبنی تھا لیکن وہ جو ایک مثال مشہور ہے کہ بیوہ تو بیٹھتی ہے مستندے بیٹھنے نہیں دیتے لوگوں نے سوچا اب جنیجو کا نہیں ہوگا تو دوسروں کا کیوں یہ تو کوئی منطق نہیں اگر جنیجو نے شرافت کیا سمجھت دے کر اعلان کیا کہ میں نہیں کرتا تو بڑی اچھی بات ہے کہ بجو سے تم کرلو کیوں سی قیامت پڑھنے کی پہلے بھی بڑے جرسے ہوئے ہیں کونسی زمین پڑھ گئی کونسا آسمان پڑھ گیا اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اب چودہ کے بعد جو جلوس نکلے ہیں اس پر اگر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کوئی تصادم نہیں ہوا اور جلوس پر امن نکلتے رہے ہیں اگر اسی طرح اس دن بھی جبر تشدد گولی اور لاٹھی سے لوگوں کو جبرن نہ رکا جاتا تو کیا ہو جانا چار نہ رہی تھے نا اے یہ ماری بستی ہو جانے تھی بھلا پہلے تمہاری عزت کے کونسے جھنٹے لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے تمہیں تو ٹھیک ہے جبرن تم نے قبضہ جمعہ ہوئے جمعہ رکھو لوگ اپنی بات کہیں اپنے بلکا ہبار مکالیں آگر جانا تو ہے ہی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح ہو گیا یا شام آج نہیں کل چلے جاؤ گے کل نہیں پرسو چلے جاؤ گے ٹھیکا تو کوئی نہیں لے کے آیا نہ پہلے لے کے آئے نہ تم لے کے آئے اور یہ اٹھی بات نہیں ہے کہ آدمی جاتے ہوئے جن کی طرح جائے اور کسی کو کہتے ہیں نا کہانیاں بنی ہوئی ہیں اے جن چمٹ گیا تو اس بندے کو جن چمٹا عامل کو بلائے اس نے کہا نکل جا اس نے کہا میں نکل تو جاتا ہوں لیکن نشانی دیکھ جاؤں گا وہ بیوکوفت عامل اس نے کہا چلو نشانی دے جاؤ اس کو نہ چھوڑ دو اور سارے ملے میں آگ لگا کے چلا گیا پھر کیا پیدا نہ نکلتا تو اچھا تھا یعنی ایک ہی حادمی کو تعلیم دینا پورے ملے کو تو تقلیم نہیں تھی یہ حال ہے جائیں گے تو ہم لے کے نشانی دیکھے جائیں گے کوئی ضرور تمہارا بسترہ اٹھا پہ بار پھینکے اور جانوروں کے گلے میں رسی ڈال کے تمہارے نام ان پر لکھے پھر ہی کچھ جانا کو اچھی بات نہیں ہے قوم کسی کو پسند کرے ٹھیک ہے نہ پسند کرے کہ اسلام علیکم عزت تو واقعی رہ جائے گی اور جو لوگ جبر سے کہتے ہیں نکھ دگر ہو فگر نہ کر سولی چر جا بیٹا رام بلی کرے گا پھر وہ سولی چرتا ہے رام بلی نہیں کرتا یہ بات یاد رکھو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بے وکوفوں سے سبق سیکھنا چاہیے شیخ صادی سے کسی نے پوچھا تھا تم نے اکل کہاں سے سیکھی ہے کہنے گا بے وکوفوں سے لیکن ہمارے حکمرانوں کی ہماقت کی انتہائی ہے کہتے ہیں پہلے تو بے وکوفوں سے ہم عرستو کے باپ ہیں عرستو کا باپ کبھی پیدا نہیں ہوا بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے باپ نہیں پیدا ہوتا اس لیے کوئے خدا کا خوف کرو کوئے اکل کرو قوم نہیں مانتی اور اگر تم سمجھتے ہو قوم ہم کو مانتی ہے تو انتخاب کروالو قوم اگر مانتی ہے تو پھر انتخاب کروالو پھر لڑائی تصفات کی کہو ہم کو قوم مانتی ہے قوم سے مینڈٹ لے لو آیا ہم سے چوبہ تار ایک دہا الیکشن کروالو دیکھو چودہ سبک